بسم اللہ الرحمن الرحیم الفائی ڈیپیوٹر میں آپ سب کو خوش آمدید دیکھیں عدو سفن کی نشست ہے اور جب عدو سفن کی بات ہو اور عمجد اسلام عمجد صاحب کی بات نہ ہو یہ ممکن ہے تو آج کی اس عدو نشست میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے عمجد اسلام عمجد صاحب کو اور ان کی ایک منظم میں آپ کی نظر کروں گا نظم ہے دریچہ ہے دھنک کا اور ایک بادل کی چلمن ہے دریچہ ہے دھنک کا اور ایک بادل کی چلمن ہے اور اس چلمن کے پیچھے چھپکے بیٹھے کچھ ستارے ہیں دریچہ ہے دھنک کا اور ایک بادل کی چلمن ہے اور اس چلمن کے پیچھے چھپکے بیٹھے کچھ ستارے ہیں ستاروں کی نگاہوں میں عجب سی ایک الجن ہے وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں کہتے ہیں یہ منظر آسماء کا تھا یہاں پر کس طرح پہنچا زمین زادوں کی قسمت میں یہ جنت کس طرح آئی ستاروں کی یہ حیرانی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایسا دل نشی منظر کسی نے کم ہی دیکھا ہے ہمارے درمیہ اس وقت جو چاہت کا موسم ہے اسے لفظوں میں لکھیں تو دو کتابیں جگمگا اٹھیں یہ تم ہو میرے پہلوں میں کہ خواب زندگی تعبیر کی صورت میں آیا ہے یہ کھلتے پھول سا چہرہ جو اپنی مسکراہت سے جہاں میں روشنی کرتے لہوں میں تازگی پھرتے پدن ایک دھیر ریشن کا جو ہاتھوں میں نہیں رکھتا انوکھی سی کوئی خوشبو کے آنکھیں بند ہو جائیں سخن کی جگمگار سے شگوفے پھوٹ دے جائیں چھپا کاجل بھری آنکھوں میں کوئی راز گہرا ہے بہت مزدیک سے دیکھیں تو چیزیں پھیل جاتی ہیں سو میرے چار سو دو چھیل سی آنکھوں کا پہرا ہے تمہیں میں کس طرح دیکھوں اسی طرح کچھ اشار ہیں عمجد اسلام عمجد صاحب کے لیے عجیب شئے ہے محبت عجیب شئے ہے محبت کے جس کو ہو جائے وہ دیکھتا ہی نہیں پھر کے اس کے چاروں طرف جو رنگ رنگ کی دنیا تھی اب وہ کیسی ہے نئے نئے اسے منظر وفا دکھاتی ہے ہر ایک چیز کی حیبت بدل سجاتی ہے عجیب شئے ہے محبت کے جس کو ہو جائے اور عجیب شئے ہے محبت کے جس سے ہو جائے ہر ایک روپ میں آنکھیں اسی کو دیکھتی ہیں بس ایک شکل ہی رہتی ہے روبرو ہر دم خود اپنے آپ سے خوشبو کسی کی آتی ہے ہر ایک چیز کی صورت بدل سجاتی ہے عجیب شئے ہے محبت کہ جس کو ہو جائے اور عجیب شئے ہے محبت کہ جس سے ہو جائے بہت نوالی شاب کی شکریہ